السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یاما جنون کے سپوک ریم اور ہب کو فٹ کرنا سیکھیں گے کہ ان سپوک ریم اور ہب کو کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہب ہے اور یہ اس کی سپوکس ہے جو کہ اٹھارہ نمبر کی ہوتی ہیں جو دوسرے چھوٹے بائیک ہوتے ہیں ان میں سترہ نمبر کی لگتی ہیں اس میں اٹھارہ نمبر کی تھوڑی سی بڑی سپوکس لگتی ہیں تو طریقہ کار جو ہے وہ سیم ہے سب بائیک کا سی ڈی سیونٹی ہے وان ٹو فائف ہے پرائیڈر ہے ہنڈاس وان ٹو فائف ہے یا یاما جنون ہے پرائیڈر ہے ٹھیک ہے سب کا طریقہ کار سیم ہے ان سپوک کے اندر فرق یہ ہوتا ہے جو بار والی سپوک ہوتی ہے اس کے یہ نکہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے بار سے اندر کو ڈلتی ہے جو اندر سے بار کو ڈلتی ہے اس کا یہ نکہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کو فٹ کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان سپوکس کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے جس کی جو بڑے نکے والی ہیں اس کو سائیڈ پہ کر لینا جو چھوٹے والی ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ کر لینا ان کو سائیڈ پہ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اس کا مفرق بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کدھر فرق ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نکہ چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم جو بڑے نکے والی سپوکس ہیں پہلے وہ فٹ کریں گے جو بڑے نکے والی سپوکس ہیں ان کو اندر سے باہر کی سائیڈ پہ آپ نے فٹ کرنا ہے یہاں پہ میں اس کا فرق بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر فرق کیا آئے گا کہ جب آپ بائیک کے ویل ہب کے اندر سپوک ڈالیں گے اس کے بعد کیا فرق آنے والا ہے یہاں پہ ایک بار میں اندر والی سپوک اور باہر والی سپوک ڈال کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ابھی تھوڑی سپوک اس کی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپوک کتنی باہر کو ہے ٹھیک ہے یہ ایک بار میں دوسری سائیڈ پہ یہ سپوک ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی بڑے نکے والی سپوک ہم نے ڈالی ہے تو وہ آپ دیکھیں کتنی اندر کو آ رہی ہے اور جو چھوٹے نکے والی ہے وہ کتنی بار کو ہے تو اگر آپ اس طرح الٹی سیدھی سپوکس ڈالیں گے تو اس کا ویل جو ہے بلکل بھی سیدھا نہیں ہوگا دوستو آپ کو بہت زیادہ کھپائی کرنی پڑے گی پھر جا کے آپ کا ویل جو ہے سیدھا ہوگا اگر آپ طریقہ کار کے ساتھ اس طریقے سے سپوک ڈالتے ہیں تو آپ کا ویل جو ہے بلکل آرام سکون سے سیدھا ہو جائے گا ابھی ہم جو ہے ایک چھوڑ کے ایک جو ہے وہ اندر والی سائیڈ سے بار کو سپوک ڈال رہے ہیں اس کے بعد جو ایک ہم چھوڑ رہے ہیں اس کے اندر جو سپوک ڈالے گی وہ بار سے اندر کو ڈالے گی ٹھیک ہے وہ چھوٹے نکے والی ڈالے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم جو ہے ابھی سپوکس جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی سپوک جو ہے وہ فٹ کر لینے یہ یہاں پہ ہم نے سپیڈ جو تھوڑی زیادہ اس لیے کی ہے کیونکہ ہم جو ہے طریقہ کار آپ کو بتانا ہے یہ نہ کہ آپ کا ٹائم ضائع کرنا ٹھیک ہے تو طریقہ کار جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ خود کام کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپوک جو بھی فٹ ہو رہی ہیں اور اب جو ہم اندر والی سائیڈ کی سپوک فٹ کر رہے ہیں بار والی سائیڈ کی ہم نے سپوک دونوں سائیڈ سے فٹ کر لی ہیں اور جب ہم اس کو ریم کے اندر فٹ کریں گے کہ اس کا بھی آپ کو طریقہ گار بتائیں گے کہ وہ کون سی سپوک آپ نے پکڑنی ہے کس طریقے سے پکڑنی ہے اس کا ویل سیدھا کس طریقے سے کرنا ہے ویل کے اندر جمپ آج ہے وہ کس طرح سے نکالنا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کی سب سپوک جو ہے اس میں ہاب کے اندر فٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک سپوک نیچے والی پکڑنی ہے ایک سپوک اوپر والی پکڑنی ہے پہلی ہم نے اوپر والی سپوک پکڑنی ہے ایک اس کے آگے ہم نے دو چھوڑنی ہے ایک نیچے والی ایک اوپر والی چھوڑ کے اس سے آگے جو نیچے والی سپوک آئے گی وہ پکڑ کے ہم نے ان کا جوڑا ہے اس طرح کینچی بنانے کینچی بنا آگے جو اس کے درمیان میں ریم کی ریم والی سائٹ سے ہم نے ایک ایک سپوک جو ہے وہ چھوڑتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک سراک چھوڑ کے اس سے آگے والی سراک میں ڈالیں گے کینچی بنا آگے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے سب ساری سپوک جو ہے وہ اس طریقے سے ہی ہم نے ریم کے اندر جو آپ فٹ کر لینی ہے تو ہمارا ریم جو ہے بلکل ایزیلی فٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کینچی بناتے جانا ہے اور ایک سپوک کی جگہ جو ہے وہ ریم کے اندر چھوڑتے جانا ہے اور ہب کے اندر آپ نے دو سپوک چھوڑنی یعنی کہ ایک آپ نے پکڑی ہے اوپر والی اس سے آگے دو چھوڑ کے تیسری جو ہے وہ سپوک نیچے والی پکڑیں گے نیچے والی پکڑ کے جو ہم نے سپوک پہلے پکڑ کے ڈالی ہے اس سے پیچھے ایک سپوک چھوڑ کے ریم کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے جتنی بھی سپوکس ہیں ان کو فٹ کر لینے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے فٹ کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پہ کلیر بھی ہو گیا ہوگا اور میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتا بھی دیا ہے کہ یہ کس طرح سے فٹ کرنی ہے تو کوئی بھی مکینک جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بتاتا جس طریقے سے میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے چینل پہ آپ جا کے وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ملے گی میرے چینل سے آپ کو ایسی ایسی ویڈیو جو ہے دوستو مل جائے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ بہت ہی انٹریسٹنگ انفرمیشن والی ویڈیوز جو آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا اور آپ کا اس بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک سائیڈ کی پہلے آپ نے سپوک جو ہے وہ اس طریقے سے فٹ کر لینی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اب میں نے یہ سپوک ساری کی ساری ٹائٹ کر لی ہیں ریم بالکل سیدھا ہے ایک سائیڈ سے اوپر کو نہیں اٹھا اگر آپ اس کی سپوک جو ہے الٹی سیدھی ڈالو گے تو ریم جو ہے ایک سائیڈ کو اٹھ جائے گا وہ سیدھا جو ہے پلین جو جگہ ہوگی اس کے اوپر سیدھا نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم دوسری سائیڈ کی سپوک جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں اس سائیڈ کی بھی آپ نے اسی طریقے سے ہی فٹ کرنی ہے دوبارہ آپ پھر سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے آپ نے اوپر والی ایک سپوک پکڑنی ہے اس کو جو ہے وہ فٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فٹ نہیں کرنی ایک بار اس کی جگہ آپ پہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے ہب کے اندر دو سپوک چھوڑنی ہے ایک نیچے والی پھر اوپر والی اس کے بعد نیچے والی سپوک ایک پکڑیں گے اس کو جاہاں وہ کینچی بنائیں گے کینچی بنا کے ریم کے اندر ایک سپوک جاہاں وہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے اس سے آگے جو ہے وہ ایک سپوک پکڑیں گے تو جو ہم نے فٹ کی ہے اس سے آگے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ہمارا جال جو ہے وہ مکمل طور پر فٹ ہو جائے گا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جال جو ہے تقریباً الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتانا ہے ابھی پہلے ہم جال کی جال کو فٹ کر لیں اس کے بعد ہم اس کی قسائی کرتے ہیں قسائی کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کچھ سپوک جہاں بھی رہ گئی ہے وہ بھی ہم فٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی قسائی کا طریقہ بتاتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یامہا جنون کے مطلق میں نے ہر قسم کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہیڈ سلنڈر کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے ٹائمک چین کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے اور مکمل یامہا جنون کو کس طرح سے ہم نے فٹ کیا شاخص کے کس طرح سے کیا وہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا گئے ٹھیک ہے اور سی ڈی سیونٹی کے مطلق وان ٹو فائف کے مطلق جتنے بھی بائی گئے ہیں ان کے مطلق آپ کو میرے چینل سے ہر قسم کی ویڈیو جا انشاءاللہ مل جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کو وہ ویڈیو کی ضرورت ہے تو نیچے مجھے کمنٹ بوکس میں بتا دیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ کے لیے وہ ویڈیو لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپوک اور جال اس کا مکمل طور پہ فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے شکنجے میں اس کو ڈالا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں ویل اڈا ٹھیک ہے اس کو ویل سیدھا کرنے کے والا اڈا بولتے ہیں تو اس کی سپوک جب اس کے اندر آپ فٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا ویل جو ہے کس سائیڈ کو ٹیڑا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی آپ نے قسائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرنی ہے سپوک کی جدر سے ویل یعنی کہ ریم جدر کو ٹیڑا ہے یعنی کہ رائٹ سائیڈ کو آ رہا ہے تو آپ نے لیفٹ سائیڈ کی سپوک جو آپ دو تین ٹائٹ کرنی ہے اور ادھر سے دیکھتے جانا ہے کہ ریم جو آپ دوسری سائیڈ کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ جتنا دوسری سائیڈ کو ہو رہا ہے آپ نے اس کو سینٹر میں چھوڑ دینا ہے اگر لیفٹ سائیڈ کو جا رہا ہے تو رائٹ سائیڈ کی آپ نے سپوک ٹائٹ کرنی ہے اگر رائٹ سائیڈ کو جا رہا ہے تو آپ نے لیفٹ سائیڈ کی سپوک ٹائٹ کرنی ہے یعنی کہ ایک سائیڈ سے جیدر سے ٹیڑا ہے اس سے دوسری سائیڈ کی آپ جو آپ سپوک اس کی ٹائٹ کریں گے تو اس کا آپ کا ریم جو آپ بالکل سیدھا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریم ابھی سیدھا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کی سپوک جو ہے وہ ٹائٹ کرتے رہے ہیں تو ابھی بالکل ہمارے سپوک جو ہے وہ کچھ ڈیلی ہیں کچھ ٹائٹ ہو چکی ہیں اور اب جو ہے ہم ساری اس کی سپوک جو ہے وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ اس کے اندر جمپ آ جاتا ہے جمپ کو کس طرح سے نکالنا ہے یعنی کہ اوپر نیچے کو ہوتا ہے ریم اس کو نکالنے کے لیے جہاں سے ریم جو ہے نیچے کو بیٹھ رہا ہے وہاں سے آپ نے سپوک جو ہے اس کی ڈیلی کرنی ہے جہاں سے اوپر کو اٹھ رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کی سپوک جا وہ ٹائٹ کرنی ہے تو آپ کا جمپ جا وہ نکل جائے گا اب جو ہے آپ کے سامنے ریم جو ہے کافی حد تک سیدھا ہو چکا ہے اب باقی ہم اس کا ریم سیدھا کر لیتے ہیں اور باقی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سیدھا کرنا ہے اور اس کو ہم سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سیدھا کیا ہے تو دوستو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اسی طریقے سے ہی ہر مکینک جو ہے اس کو سیدھا کرتا ہے جو بھی اس کا ویل سپوک ریم ہب کا کام کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی اس کو سیدھا کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریم بلگولی سیدھا ہو چکا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایک جوڑ ہوتا ہے جوڑ والی جگہ سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا جمپ لیتا ہے وہ اس کا کوئی ایشیو نہیں ہوتا جب اس کے اوپر ٹائر چڑ جاتا ہے تو اس سے جو ہے اس کا جو جمپ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب جو ہمارا ریم بلگولی سیدھا ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ویل جمپ لے رہا ہے تو آپ نے اس کی جدر سے ویل نیچے کو بیٹھ رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کی سپوک جو ہے وہ ڈیلی کرنی ہے جدر سے اوپر کو اٹھ رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کی سپوک جو ہے وہ ٹائٹ کرنی ہے تو آپ کا ریم جو ہے جمپ اس کے اندر ہوگا وہ بلکلی سیدھا ہو جائے گا اور اس کا جو سائیڈ کا والی ہوتا ہے وہ نکالنے کے لیے آپ نے اگر رائٹ جا رہا ہے تو لیفٹ سائیڈ کی سپوک ٹائٹ کرنی ہے اگر لیفٹ جا رہا ہے تو رائٹ سائیڈ کی سپوک ٹائٹ کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ